جلانی ایلے کی مام کو لے کر ادیوکتاؤں کا آندولن لگا تار جاری ہے شکروار کو ادیوکتاؤں نے گھڑ ٹول پر پہنچ کر ویروت پردشن کیا اور ٹول فری کر آیا اے دوران گھڑ بار ایسوسییشن کے ادیوکتہ بھی ہاپڑ بار ایسوسییشن ہاپڑ کے دھرنے کا حصہ بنے جلے کے ادیوکتہ بڑی سنکھیاں میں اکتر ہو کر گھڑ کے اللہ بکشپور اس نے ٹول پر پہنچے اور نارے بازی کی ماملہ یہ ہے سن دوہیہ گیارہ میں جنپدھ ہاپڑ کا سیجن ہوا تھا اس کے بعد سن دوہیہ چودہ میں ہاپڑ میں جلہ نیالے کی کوٹ آئی جب سے جلہ جت صاحب جو ہے جو پرانی کوٹ تھی ہاپڑ میں مجیسٹیٹ کوٹ تھی اسی میں جو ہے سارا کارے جو ہے نیالے کا چلنا ہے جو ہے وہاں پہ جگہ بہت کم ہے کوٹ ادھگ ہے اور وہاں ککشی جو ہے کم ہے اس کاران کچھ کوٹ نگرپالی کا میں چلی ہے کچھ موڈی نگر روڈ پہ چلی ہے پچھلے لگاتار آپ دس سالوں سے وکیل مانگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کوٹ سب ایک جگہ کی جائے نیالے پریسر کی بھومی ایلوٹ ہو چکی ہے مگر اس کے بعد بھی پیسہ ایلوٹ نہیں ہوا ہے جس کاران نیالے کا نیالے کا نیرمانہ نہیں ہو پا رہا ہے بھون کا وکیلوں کی مانگیں کہ جل سے جل جو ہے نیالے کی بھومی کے لیے پیسہ ریلیز ہو تاکہ نئے بھون کا نیرمانہ ہو سکے یہ ٹول فری کب تک رہے ہیں ٹول فری ہے کہنا میں وکیل لگ بھگ جو ہے شام تکا یہاں پہ رہیں گے دھنا پردشن جا دی رہے ہیں بتا دے کیس سے پہلے پلکوا کی چھجاریسی ٹول پلازا پر ہاپڑ اور دھولانے کے ادیوکتاؤں نے اپنی مانگ کے سمرتن میں پردشن کرتے ہوئے ٹول کو فری کرایا تھا شکروار کو ادیوکتہ گڑ پہنچے اور اپنا ویروت پرکٹ کیا اس موقعے پر ہاپڑ بار ایسوسییشن ہاپڑ کے ادھاکشو عجید سنگھ چودری بلراز تیاغی سبوت تیاغی سکیندر تھاکور دیپک شرما ہیمانشو تیاغی اونیس چودری اونیس چوہان آدھی ادیوکتہ اپستت رہے خریف خریف موسیقی موسیقی موسیقی